جب بھی آپ آؤٹلوک یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جو بہت بڑا پرابلم جو میں آتا ہے کہ آئسے ایسے جتنا آپ یوز کرتے رہتے ہیں آؤٹلوک کو تو آپ کا آؤٹلوک کی پروفارمنس جو ہے وہ سلو ہوتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ کوئی آئٹم سرچ کرواتے ہیں تو اکثر بیسر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ سرچ صحیح طرح نہیں کر پا رہا ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایمیلز ہیں اس میں ٹوٹل ایمیل کے سائز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اور نمبر آف ایمیلز بہت زیادہ ہو چکی ہوئی تو ہمیں جو ہے آؤٹلوک ایک بلٹن فیچر دیتا ہے جس میں ہم اپنے میل باکس کو جو ہے کلین اپ کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آؤٹلوک ٹوئیڈی ٹین کے اندر یہ آپشن ورک کرتا ہے ہم سمپل فائل کے ٹیب میں جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن دیا ہوئے کلین اپ ٹوز کے نام سے اس میں ہم آپہ پر تین آپشن دیئے ہوئے ایک میل باکس کلین اپ دیا ہوئے جس میں ایڈوانٹ ٹوز جسے اندر یہ دونوں آپشن آویلیبل ہوں گے اگر آپ کو سمپل یہاں پر ایمٹی کرنا ہے اپنا فولڈر جو ڈیلیٹی آئٹمز کا ہے تو سمپل آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں آرکائیف جو ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے جو کہ آپ کے آئٹمز کو ڈیلیٹ نہیں کرتا ایک اور فولڈر یہاں پر کر دیتا ہے جس میں یہ سارے اولڈ آئٹمز ہے وہاں پر موف کروا دیتا ہے تو اگر آپ اپنی ایمیلز کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے تو سمپل آپ یہاں پر اس کو کر سکتے ہیں ہم یہاں پر چلتے ہیں جس میں یہ سارے آپشن آویلیبل ہوں گے ہم نے کلک کیا میل باکس کے لیے پر سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس آپشن دے رہا ہے view mail box size اگر آپ کو یہاں پر size دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کا mail box جو available ہے اس میں کیا کیا size کتنا size اس box نے لیا ہوا ہے تو سمپل یہ total size آپ کو بتا رہا ہے یہاں پر اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتا رہے کہ calendar جو آپ کا ہے اس میں کتنا data لیا ہوا ہے size کتنا ہے context ہے کتنا ہے delete data میں اسی طرح سر so on اس نے سارے آپشن یہاں پر دیئے ہیں اور total جو اس کا sum up بنے گا وہ آگیا بنے گا اس طرح سے جو ہے total آپ یہاں پر use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو find کروانے تو یہاں پر find کی دو option دیئے ہوئے ہیں کہ اگر صرف find آپ کو کروانے جو وہ emails جو کہ 90 days پہلے کی ہیں تین مہنے پہلے کی اور ساتھ ساتھ اگر وہ emails آپ کو صرف find کروانے جو کہ 250 klobytes سے اوپر کی ہیں تو سمپل آپ یہاں صرف find کے بات دکھتے ہو سیم یہاں پر auto archive جو باہر ہمارے پاس یہاں پر اس کی ناریشن پر لکھی ہوئے کہ وہ کیا کرتا ہے سیکنڈ آپ کو جو ہے وہ اگر empty کرنا ہے اپنا items کو deleted items کو تو یہاں سے آپ empty direct کر سکتے ہو ہم یہاں پر سب سے زیادہ use ہوتا ہے clean up کے لئے وہ auto archive use ہوتا ہے سمپل یہاں پر ہم auto archive کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے ہم home پر آتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ archiving چل رہی ہے اور یہ جو ہے کرے گا سمپل سا کہ یہاں پر اس نے archive پر ایک folder بنا لیا جس چندر آپ کے جو جتنے بھی heavy items یا پرانے items ہیں اس کو وہ اب یہاں پر move کر رہا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے items کو clean up کر سکتے ہیں اور اپنی outlook کی performance کو اور زیادہ اچھا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں